عمران خان کی گرفتاری کا کوئی ارادہ نہیں نگرہ وزیر طلعت پنجاب آمیر میر کا فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کی حوالگی کے لیے الٹی میٹم کہا دوپہر دو بجے تک عمران خان کے جواب کا انتظار ہے چوبیس گھنٹے دوپہر دو بجے ختم ہوں گے پھر نئی سٹریٹیجی بنائیں گے دہشت گردوں کے لیے عمران خان کی رہائش کا محفوظ پناہگاہ بن گئی فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے تیس سے چالیس افراد زمان پاک میں ہیں کور کمانڈر کی وردی لہرانے والا بھی زمان پاک میں موجود ہے ہو سکتا ہے عمران خان مطلوب افراد کو ادھر ادھر کر دیں چیرمن پی ٹی آئی چار سو اہلکاروں کو آنے کی اجازت دیں میڈیا بھی ساتھ ہوگا جنہ ہاؤس پر حملے میں ملوث افراد کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا سب کو گرفتار کرنے کا تو ابھی کوئی راتہ نہیں میں نے تیس چالیس لوگوں کا ذکر کیا تھا جو وہاں پر موجود ہیں وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کے لیے محفوظ بنا گا ان دہشت درتوں کے لیے یہ زمان پاک کی رہائش گاہ ہے تو یہ لوگ نکلیں گے تو اب تیرا ہماری پہنچ میں آ جائیں گے پھر کل دوپیر میں ختم ہوں گے جو سپیٹ دی ہے ڈیکشن میں آئے گی پانٹڈ جو ہیں دو نیازی وہ زمان پاک میں موجود ہیں مراد صحیب وغیرہ کی بہنی سے لوکیشن آخری ملی تھی کس وقت کسٹڈی میں ہیں لوگ انہوں نے پورا کہانی سنا دی ہے کہ کیسے کیسے ان کے کس کس لیٹر نے ان کو کیا کیا انسٹرکشن دی بتا رہے ہیں کہ یہ پوری منصوبہ بندی کی گئی اور پھر خان صاحب جو ہیں وہ تو اپنی آخری ویڈیو میں بھی جانے سے پہلے بھی جو کہہ کے گئے تھے وہ لوگ اندر سے واقعات میں آگ لگانے میں توڑ کھوڑ کے وہ تو جائیں گے ملٹری کورٹس میں ہم خان صاحب کو یہ آفر کرتے ہیں چار سو پولیس والے اور میڈیا آ جائے چونتیس سو پلس ریس کیے گئے ہیں نو مئے سے اب تک پچیس ہزار تین سو اٹھ سٹھ میرا خیال ہے لوگوں میں سے یہ چونتیس سو پلس لوگ جو ہیں ان کا جو ہے شنافت کی گئی ہے یاسمین راشد جو ہیں وہ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر جو حملہ کیا ہے اس کے ماسٹر مائنٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے